بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انگلیش لیننگ اوٹی کیوڈیز میں والکم تو آج ہم دو لڑکیوں کے بیچ میں بات چیت کروائیں گے انگلیش کانورسیشن فور پیجنرز تو اس کے ساتھ ہم اردو ٹرانسلیشن میں بتائیں گے ان کا پاس میں تعروف اور ان کی کیا بات چیت ہوتی ہے آپ کو آگے بیڈیو میں بتاتے ہیں تو سب سے پہلے جو کہ ہم سوال پوچھتے ہیں وارٹس یور نیم آپ کا نام کیا ہے وارٹس یور نیم ایک لڑکی جیسے پوچھ رہی ہے تو وہ بتا رہی ہے میرے نیم اس آئیزل میرے نام آئیزل ہے اب وہ اس سے پوچھے گی کہ وارٹس یور نیم کہ تمہارا نام کیا ہے ٹھیک ہے وارٹس یور نیم تو مائنیم اس سارا میرا نام سارا ہے سب سے پہلے ہم نام پوچھتے ہیں تو اس کے بعد ہم پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کو آگے بتاتے ہیں اس کے بعد ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں ہاؤ آر یو ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں How are you I am fine میں ٹھیک ہوں Thanks شکریہ I am fine Thanks میں ٹھیک ہوں شکریہ Thanks بھی کریں گے نا تو اب ہم اس سے پوچھیں گے How about you آپ کیسے ہیں How about you مطلب کہ اپنے بارے میں بتاؤ آپ کیسے ہو I am also good I am also good میں بھی ٹھیک ہوں ٹھیک ہے I am also good Do you speak Punjabi Do you speak Punjabi کیا آپ Punjabi بول سکتی ہیں کیا آپ Punjabi بول سکتی ہیں ٹھیک ہے Speak بولنا Yes sure ہاں کیوں نہیں جی بالکل ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے سوال جوابی پوچھ لیا اب ہم پوچھیں گے کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتی ہیں ٹھیک ہے Where are you from From means تعلق رکھنا Live نہیں Live means رہنا تو کیا بولیے Where are you from I am from Pakistan میں پاکستان سے تعلق رکھتی ہوں ٹھیک ہے I am from Pakistan میں پاکستان سے ہوں آپ پوچھ رہے کہ آپ رہتی کھا ہیں پہلے پوچھ رہے تھے مطلب کہاں سے ہو آپ پوچھ رہے کہ آپ رہتی کھا ہوں Where do you live آپ کہاں رہتی ہو Where do you live آپ کہاں رہتی ہو آپ یہ کیا بولیے I live in Lahore اگر آپ جہاں بھی رہ سکتے ہیں تو وہاں پہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں Lahore میں رہتی ہوں Do you live alone Alone means اکیلی ٹھیک ہے اکیلا کیا آپ اکیلی رہتی ہیں No I live with my parents نہیں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہوں ٹھیک ہے No I live with my parents With means ساتھ Parents Means والدین ٹھیک ہے Do you have any siblings Do you have any siblings Sibling means بھائی بین ٹھیک ہے کیا آپ کا کوئی بھائی بین ہے Do you have any siblings کیا آپ کا کوئی بھائی بین ہے آپ کا ہے تو آپ کیا بولیں گے Yes I have مطلب کہ ہاں میرے پاس ہے کتنے One sister and three brothers ٹھیک ہے One sister and three brothers جی ہاں میری ایک بھین اور تین بھائی ہیں آپ کے جتے بھی ہیں تو آپ وہ لگائیں گے ٹھیک ہے What do you do Do means کرنا کیا آپ کیا کرتی ہو What do you do I am a student and YouTuber I am a student and YouTuber What about you اب وہ پوچھ رہے کہ تم اپنے بارے میں بتاؤ تم کیا کرتی ہو ٹھیک ہے What about you آپ کیا کرتی ہو I am a teacher at school I am a teacher at school میں ایک teacher ہوں سکول میں ٹھیک ہے میں ایک استانی ہوں سکول میں اردو پیاجہ دے ٹھیک ہے Where are you going Where means کہاں Are you کہ تم ٹھیک ہے Going means جا رہی ہو Where are you going تم کہاں جا رہی ہو I am going to the center I am going to the center میں center جا رہی ہوں مینز کہ پڑھنے کوچھن جا رہی ہوں ٹھیک ہے I am going to the center Nice to meet you Nice to meet you Meet means ملنا آپ سے مل کر خوشی ہوئی Nice to meet you اب وہ کیا بولے گی کہ Nice to meet you جی مجھے بھی آپ سے مل کر خوشی ہوئی ٹھیک ہے Nice to meet you مجھے بھی آپ سے مل کر خوشی ہوئی See you later See you later means پھر ملیں گے ٹھیک ہے See you later پھر ملیں گے تو آپ کیا بول دیں آگے سے انشاءاللہ بولتے ہیں جی ہاں ضرور ملیں گے انشاءاللہ تو ٹھیک ہے یہ تھی ہماری دو لڑکیوں کے مینز کے دو فرنڈز کے بیچ میں کانورسیشن جو کہ مطلب سٹورنٹ بھی ہو سکتی ہیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں یہ دو فرنڈز تھی انہوں نے اپنے بار میں تعریف کروایا اور ایک دس رسے اپنے بار میں پوچھا so thanks for watching